آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی یونیک ہے ڈیفرنٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سستی اور آسان ریسپی ہے اور جھٹ پٹ سے بننے والی ہے اس کے رتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اسلام علیکم مائی کچن کوینز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کو کیرنککولوجی میں تو چلی آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی یہاں پر فلیم آپ نے ہائی کر دینا ہے تاکہ پانی میں بوائل بھی آ جائے یہ میرے پاس ہے جی ایک چمچ سفید تل یہ ہم اس اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے بڑی ہی مزہدار اور حیران کنسی ریسپی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا اس کو میں نے رفلی سا چوب کر لیا وہ بھی اس پانی میں شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے کا ویٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹوماٹر چوب کیا ہوا اور تین سے چار ہری ملچیں باریک کٹی ہوئیں اس کو بھی ساتھ ہی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے جیسے جیسے ریسپی آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا دیکھنے کا اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جو ڈبروٹی کے سلائسز یہاں پر فلیم جو ہے نا وہ میڈیم ہے تین ڈبروٹی کے سلائسز میں اس میں ڈا رہی ہوں ڈبروٹی یہاں پر ایک میجیکل کام کرے گا سب سے بڑھ کر بعد یہ کہ جتنا بھی اس میں موشجر ہے جتنا بھی اس میں پانی ہے وہ سارے کا سارا ایبزورپ کر لے گا اور اس کے ساتھ ٹیکسٹر اور ٹیسٹ بہت یونیک سانے والا ہے ہم نے ڈبروٹی کو اس کے اندر توڑ لینا ہے سپیچولا کی مر سے لیکن ایک بات کا آپ نے ہیار رکھنا ہے کہ ڈبروٹی کو بالکل ملیدہ نہیں کرنا اس کے اندر چنکس رہنے چاہیے تھوڑے سے موٹے موٹے سے اس کے اندر چنکس ہونے چاہیے تاکہ اس کا فلیور ہمیں اچھی طرح سے جو ہے نا فیل ہو سکے پیاز بھی اس میں چنکس کی صورت میں نظر آئے گا اور ہم فیل بھی کریں گے اس کا ٹیکسٹر تو چلی اچھی سے مکس کر لیا ہے پانی سارے کا سارا ڈبروٹی نے ابزورپ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو موٹا موٹا رہنے دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے نمک میں نے اس میں ڈالا ہے جی half table spoon نمک ڈالا ہے half table spoon اس میں سورہ مرچ کا پاوڈر شامل کیا ہے ایک چمچ بھر کے میں اس میں ڈالوں گی صابت دھنیا بہت اچھا اس کے ساتھ flavor آتا ہے آدھا چمچ اس میں میں ڈالا ہے چاہت مسالہ اور یہ ہے جی quarter teaspoon اس میں حلدی پاوڈر کا شامل کیا ہے اور half teaspoon اس میں جائے گا جی صابت زیرہ اور half teaspoon اس میں کالی مرچ کا پاوڈر ڈال دیا ہے چلیں جی یہ سارے بیسک مسالے تھے جو ہم نے ڈالے ہیں اب ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہاں پر فلیم ہم نے میڈیم سے لو رکھنا ہے کیونکہ پانی سارا ایبزورب ہو چکا ہے اب صرف مسالوں کی ہم نے بنائی کرنی ہے چند سیکنڈز کے لیے اگر ان ویجیٹیبلز کے علاوہ آپ کی فریج میں آپ کی کچن میں کوئی اور سبزی بھی پڑی ہے شملا مرش گاجر یا بانگو بھی تو آپ وہ بھی چوب کر کے ایٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس میں کیا چیز شامل کرنے والی ہوں جناب یہ میرے پاس ہے جی آلو کی پیٹھی یہ میں نے صبح بنائی تھی پراتھے بنانے کے لیے تو یہ تھوڑی سی بچ گئی تھی تو میں نے یہ بھی اس میں ایٹ کر دی کیونکہ یہاں پر مجھے ضرورت تھی میش پوٹیٹوز کی تو میں نے الگ سے پوٹیٹو بوائل کرنے کی وجہے اسی کا یوز کیا کسی بھی چیز کو ہم ضائع نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس پیٹھی موجود نہیں ہے تو آپ دو آلو بوائل کیجئے ان کو میش کیجئے اور اس کے اندر شامل کر دیجئے اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہاں پر ہم فلیم اس کا اوف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا لاس تک دیکھنا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا بڑی ہی ایک کمال کی ریسپی آپ کو ملنے والی ہے سستی لو بجٹ ریسپی ان سارے مٹیریل کو ہم نے تھنڈا کرنے کے بعد ایک باول میں شفٹ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے 2 بوائل ایکس ایکس کو میں نے بوائل کر لیا اب میں گریڈر کی مرسنج کو گریٹ کر رہی ہوں بڑا ہی پیارا لگے گا اس کے اندر اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا لگے گا جب میں نے یہ ریسپی بنا کر اپنے گھرونوں کو کھلائی تو اس کے میجیکل ریزر دے کے اس کا اوسم ٹیسٹ دے کر سب نے بہت اپریشیٹ کیا اب اس کی بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے جی کورن سٹارچ 3 ٹیبل سپون بھر بھر کر میں نے اس میں کورن سٹارچ یعنی کورن فلور ایڈ کیا ہے اس سے ہماری جو یہ ریسپی ہے یہ بائنڈنگ اچھی طرح سے ہو جائے گی یہ میرے پاس ہے جی ایک چمچ کسوری میتھی کا اس کو ہاتھوں پر مسل کے میں نے ڈال دیا ہے میتھی سے بڑا ہی اچھا ایک فلیور اور خوشبو بہت کمال کیاتی ہے جی سارے انگریڈینٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے کورن فلور ڈالنے سے یہ جو ہے بائنڈنگ ایجٹ کا کام کرے گا اس کو ہم نے ڈو کی صورت میں نہیں لانا صرف اس کو جسٹ مکس کرنا ہے تو یہ جناب یہاں پر مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیں یا پانی کے ساتھ گیلا کر لیجئے تاکہ مٹیریل ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اب ہم نے یہاں پر اس کے جو ہے کباب بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے سے آپ کسی بھی شیپ کے کباب بنا سکتے ہیں چاہے تو گول لمبے کباب بنا دیجئے چاہے تو راؤنڈ کٹلس شیپ دے دیجئے چاہے تو ٹرائنگل شیپ دے دیجئے سکیل شیپ دے دیجئے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین قسم کے ہمارے کباب لا جواب قسم کے تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے کر کے ہم نے سارے تیار کر لیا ہے بڑے ہیوی قسم کے فلفی موٹے سے میں نے یہ کباب بنائے ہیں تو تھوڑے سے مٹیریل سے دھیر سارے کباب بن گئے ہیں یہاں پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں چلیے اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں شیلو فرائی کرنا ہے ٹمپریچر آئل کا نورمل رکھنا ہے تو اس کو اب ایگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کون فلور میدہ بیسن کچھ بھی کسی بھی قسم کی کوٹنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اسی طرح سے ڈریکٹ فرائی کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کون فلور ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کباب نہ تو کھلیں گے اور نہ ہی بکھریں گے تو چلیے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر گولڈن کلر دینا ہے کباب ڈالنے کے فوراں بعد تک آپ نے ان کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا جب تک نیچے سے یہ گولڈن کلر نہ ان کا آج ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کباب چپک جاتے ہیں اور سارے کے سارے کھل بھی سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا ویٹ دیا کریں تھوڑا ریسٹ دیا کریں اس کو جب نیچے سے گولڈن کلر آجے تو پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی آسانی سے سائٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے بلکل بھی نہ تو نیچے چپکی ہے نہ ہمارے کباب کھلے ہیں نہ ٹوٹے ہیں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فلپ ہو گئے ہیں اور کلر بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت آیا ہے تو جناب اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینج کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ فرس ٹائم میرے چینج پر آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینج کو لائک کیجئے اور جہانک پیارا سا کومنٹ بھی کیجئے دونوں سائٹ سے گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی پیارے بہت ہی یونیک ہماری ریسپی تیار ہے آپ نے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کے کچن میں موجود آپ کے گھر میں موجود بچی ہوئی چیزوں کے ساتھ بہترین سے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے سستی آسان اور لو بجٹ ریسپیز کے لیے آپ میں چینل کا وزیٹ کیجئے آپ کو بے شمار لو بجٹ ریسپیز ملیں گی اور بڑی ہی مزہدار قسم کی ایک سائٹنگ ریسپیز بھی ملیں گی چلیے جی ہم اس کو جو ہے نا فائنل اس کا ٹیکسٹر دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اندر سے دیکھئے ایک ایک چیز آپ کو نظر آرہی ہے آپ کو ڈب روٹی کے چنگز آپ کو ویجٹی بلس ٹرماتر ہری مرچے انڈے سب کچھ آپ کو نظر آرہا ہے اس لیے ہم نے موٹے موٹے چنگز سکے تھے تاکہ جب ہم اس کو کھائیں تو ہمیں اس کا فلیور بھی فیل ہو تو اجازت دیجئے دعا میں یاد دکھئے گا اوکے اللہ حافظ take care and bye bye